موسیقی ساجی صاحب انٹرنیٹ پہ یا تو مجھے مستہ لگ رہا ہے آپ کی آواز بلکل نہیں آ رہی ہے ابھی بھی کلیر نہیں ہے آپ کی آواز بہت رک رک کے آ رہی ہے کچھ یا تو ریکنیکٹ کر کے دیکھئے آپ کی بینٹ ویس کا مجھے مسئل لگ رہا ہے انٹرنیٹ پہ آپ کی یا تو باقی کوئی اور اپلیکیشن چل رہی ہے تو اس کو بند کر دیں اور ویڈیو شیئرنگ کو بھی بند کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص بے وعدہ آج ہم سب اجماع پہ پڑھیں گے تصور اجماع کی بیہنسی سوچہ پیدا ہوئی کہ ہم نے سنت کے چپٹر پہ یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ جو سنت پہ ثابتہ متواترہ ہے وہ ہماری امت کے اجماع سے پہنچی ہے تو اس میں پہ یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اجماع کا جو عام مفہوم ہے اس کا کیا میننگ ہے کہ جو خوخہ کا اجماع ہوتا ہے تو دوسری سلائیڈ پہ پہ تو آپ نے بیان کیا ہے کہ اجماع کی دو اقسام ہیں ایک وہ اجماع ہے جو روایت یا ریپورٹ پر اجماع ہوتا ہے دوسرا اجماع وہ ہے جو اشتہاد راہی یا کیا اجماع ہوتا ہے ان دونوں کو ذرا ہم اس طرح سے سمجھیں گے کہا کہ بدایس کے کہ میں اپنی بات کہوں میں نے امام شاکری عبداللہ ابنے عبدالبر اور جو عام جو اجماع کی تاریخ ہے کتابوں میں ان کو لے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ عربی کی عبارتیں ہیں میں اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کا ٹرانسلیشن کر سکتا اس لئے میں عربی کی عبارتیں پڑھوں گا اور ان کا ترجمہ ساتھ ساتھ کرتے بجاؤں گا تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ روایت یا ریپورٹ پر جو اجماع ہے اس کے میننگ کیا ہے روایت سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں ٹرانسلیشن میں چلی آ رہی ہیں جس کو انگلیش میں ہم ریپورٹ کے لفظ سے بیان کرتے ہیں تو پہلے ہم بات یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ روایت یا ریپورٹ پر جو اجماع ہے اس کے کیا میننگ ہیں سب سے پہلے میں نے امام شافعی کو لیا ہے ان کی یہ کتاب ار رسالہ ہے اور ار رسالہ میں انہوں نے جو ہمارا اس وقت کا اندرسٹیننگ تھی نالج کے بارے میں وہ جان کی ہے انہوں نے یہ شاید یوں کہنی جیے کہ اسی ٹائم پہ پوری امت کو یہ شعور تھا کہ ہمارا جو علم نبی افریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سہاندہ کے ذریعے سے تابعین کے ذریعے سے ان آئمہ تک پہنچا ہے وہ کس طرح سے ہم تک پہنچا ہے تو یہ چپٹر ہے ان کی کتاب کا باب العلم امام شعفیٰ کی ارسالہ تھا اس میں امام شعفیٰ نے بلکل واضح طور پر یہ بات دیان کی ہے کہ علم کیا ہوتا ہے تو میں شروع سے شروع کر گیتا ہوں باب العلم یعنی علم کے بارے میں چپٹر نالج کیا ہے یہ ظاہر ہے کہ ہر بڑے علمی کام کے پیچھے یہ چیز تصور میں ہوتی ہے کہ نالج کا تصور واضح کیا جائے کہ وہ کیسا ہے کہاں سے آتا ہے کیسے علم کی حیثیت اختیار کرتا ہے یہ ضروری تھا جیسے کہ ویسٹ میں جب ترقی ہوئی ہے تو انہوں نے بھی علم کی بیسیں کی ہیں ہمارے ہاں عروج کے دمانے میں بھی علم کر کر بیسیں ہوئی ہیں تو امام شعفیٰ نے بھی اپنی کتاب ورسالہ میں اس بات کو بیان کیا ہے تو کہتے ہیں کال الشعفیٰ امام شعفیٰ نے کہا فَقَالَنْ بِقَائِلُن تو مَا لِلْم یعنی جس کو ہم علم کہہ رہے ہیں مسلمان اس سے کیا مراد ہے وَمَا يَعْجِبُوْا عِمْنَا سِتْتِرِ اور علم کے بارے میں مسلمانوں پر کیا چیز فرض ہے اس کا سیکھنا اس کا سکھانا یا اس طرح کی چیزیں تو مَا جَعْجِبُوْا عِمْنَا سِتْتِرِ جِزَهْرَةِ کے ہمارا موضوع نہیں آج کا لیکن مَا لِلْم علم کیا ہے یہ ہمارا موضوع ہے تو امام شافیٰ کا میں اتنا ہی اقتواز یہاں نکل کیا ہے وہ اس بات کو بہت سے کرتا ہے آگے فرماتے ہیں فَقُلْتُلْهُ میں نے اس سے کہا یعنی پوچھنے والے سے امام شافیٰ سے یہ سادم نے سوال پوچھا اس کو جواب دیا الَعِلْمُ وَعِلْمَان علم دو قسم کا ہوتا ہے تو الْمُعَمْتِن پہلے علم کی قسم یہ ہے کہ وہ عوام کے پاس ہوتا ہے الْمُعَمْتِن لَا يَاسَوْ بَالِغَن غَيْرَ مَغَرُوبٍ عَلَىٰ عَقْلِهِ جَحْلُ یہ گنجائش نہیں چھوڑتا یہ وہ علم ہے جو اس بات کی گنجائش نہیں چھوڑتا سوائے اس آدمی کے جس کی عقل جو ہے وہ زائل ہو گئی ہو اس کے رواب کسی آدمی کے لیے یہ گنجائش نہیں چھوڑتا پہ وہ کہے گی مجھے اس بات کا علم نہیں ہے یعنی یہ وہ علم ہے جو عوام کے ہر حد آدمی کو پتا ہوتا ہے کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا دنیا نے جو کہتی کہ مجھے اس کا پتا نہیں ہے یا اس عمت کے اندر جیس عمت کی بات ہو رہی ہے سوائے اس کے کہ اس کی عقل جائل ہو گئی وہ پاگل ہو مجھول ہو اس کو کچھ سمعے نہ رہی ہو وہ سادمی کو تو وہ سپہنا والوں ہو لیکن جو عوام ہیں ہر سب کے سے متعلق وہ کہہ جی نہیں کہہ سکتے نہیں ہمیں اس کا علم نہیں ہے تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ مجھول مازا اس کی کوئی مثال دیجئے امام شافی کہتے ہیں کل تو میں نے کہا مجھول صلوات الخمز جیسے پانچ نمازیں ہیں وَأَنَّ لِلَّهِ الْإِلْنَاسِ سَوْمَ الشَّحِ رَمْضَان یا یہ کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں یا وَحَجِّ الْدَائِتِ اِزَسْتَتَاؤ اور یہ حج کرنا ہے اللہ کے دھر کا جب اس کی استطاعت ہو وَزَقَاطِ ذَقَاطَ فِيَمْ وَالِهِمْ اور اپنے مالوں میں سے ذکاة بھی جینی ہے انہوں نے وَأَنَّهُ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ السَّنَا اور یہ کہ دین میں زنا حرام کیا گیا ہے وَالْقَتْل اور قَتْل حرام کیا گیا ہے وَالسَّرَقَعَا اور چُوْجِ حرام کی گئی ہے وَالْقَتْل حرام کیا گیا ہے وَمَا کَانَ فِي مَانَ حَذَا جو جیئے اس سکیٹیگری کی ہیں مِمَّا قُلِّ فَلِبَادُ جن پر مسلمانوں کو ذمہ داری ڈالی گئی ہے کام کرنے کی آئیں گے اگر قلورو کہ وہ اس کو سمجھیں گے پہلا کام جو اس سے سوال کیا تھا کہ لوگوں پر اس پر کیا واجب ہے اسی کا جواب کی وساطی دے رہے ہیں کہ وہ اس کو سمجھیں گے وَيَعْمَدُو اور اس پر عمل کریں گے وَيُعْتُوْهُ مِنْ نَنْفُسِمْ وَاَمْبَالِهِمْ اور اپنی جانوں کے ذریعے سے یا اپنے مالوں کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں خرش کریں گے جو زکاة وغیرہ کی صورت میں پراتا ہے یا شہاد وغیرہ اور حج وغیرہ کی صورت میں وَائِنْ يَقُفُّواْنْهُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مِنْهُ اور ان چیزوں سے رکے رہیں گے جو اللہ نے ان پر حرام کی ہیں تو یہ ایک پہلا علم ہے جس کے بارے میں انہوں نے اپتدائی جو سٹیپنٹ دی ہے وہ یہ ہے کہ علم یہ علم کی دو قسمیں ہیں پہلا علم وہ ہے جو تمام لوگوں کو معلوم ہوتا ہے اور کسی کو اس کے بارے میں یہ کہنے کی یا وہ یہ نہیں کہا سکتا جی مجھے معلوم نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی عقل موف ہو گئی ہو اگلی سلائیڈ میں فرماتے ہیں کہ وَحَازَسْسَنْفُ كُلْهُ مِنَ الْعِلْمِ مَوْجُودَنْ نَسَّنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ یہ وہ علم ہے پورے کا پورا یہ جو سنفا یہ جو کیٹیگوری ہے یہ جو ہے یہ پورے کی پوری علم جو ہے یہ موجود نسن یہ موجود ہے نس کی صورت میں یعنی ٹیکسٹ کی صورت میں موجود ہے فِي كتابِ اللَّهِ اللَّهِ کی كتاب میں وَمَوْجُودَنْ عَامًا اندہ احلِ الْإسْلَام اور یہ موجود ہے عامًا سب لوگوں کے پاس جو احلِ اسلام میں سے ہیں عام طور پر موجود ہے یَنْكُلُهُ عَوَامُهُمْ اَمَّمْ مَنْ مَزَا مِنْ عَوَامِهِمْ اور یہ اس کو ٹرانسمنٹ کرتے ہیں ویپورٹ کرتے ہیں ان کے عوام یعنی سارے کے سارے لوگ اَمَّمْ مَزَا مِنْ عَوَامِهِمْ اپنے پچھلے لوگوں کی عوام سے یعنی کیو خاص لوگ نہیں کر رہے ہیں صرف علماء کو نہیں بتا ہے بلکہ پورے کے پورے عوام اس میں عوام کا رفض بہت اہم ہے عوام عوام سے نقل کر رہے ہیں یعنی خواص علماء یا بڑے بڑے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو ان کے میدان میں ہوتے ہیں بلکہ یہ پوری پبلک پوری پبلک سے ریپورٹ کر رہی ہے یَحْقُونَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اور وہ یہ ریپورٹ میں صرف یہ نہیں کرے کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے وَلَا يَتَنَاجُونَ فِي حَقَایَتِهِ وَلَا وَجُوبِهِمْ عَلَيْهِ اور وہ اس میں کوئی تنازہ نہیں رکھتے کوئی اختلاف نہیں رکھتے اس کے حقائط کرنے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے وَلَا وَجُوبِهِمْ عَلَيْهِمْ اور نہ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ان پر باجب ہیں کرنے یہ وہ اجماع کا اتدائی تصور ہے لفظ اجماع نہیں بولا گیا لیکن اجماع کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے سب لوگ اس کو جان رہے ہیں اور پوری کی پوری امت عوام ان کے دوسری عوام اگلی نسل کی عوام کو منتقل کر رہے ہیں یہ اجماع کی ساری استفادث میں انہیں بیان کر دی لفظ اجماع نہیں بولا گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اجماع ہی کی بات ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَحَازَلِلْمْ یہ 965 جو پوائنٹ ہے حَازَلِلْمْ الْعَامِ اللَّذِي لَا يُمْكِنُو فِيهِ الْغَلَط یہ وہ علم ہے جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا میرے خبر اس کے ریپورٹ ہونے کے جو غلطی ہو گئی ہو غلط تعویل اور نہ اس میں کسی تعویل کی گنجائش ہوتی ہے تعویل کا مطلب ہے کہ بات سمیں نہیں آرید اپنی اقل کے مطابق کر لیں یا اپنے حالات کے مطابق کر لیں وَلَا يُجُودُ فِيهِ التنازُ اور نہ اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے تو یہ وہ ساری چیزیں یعنی جو بات میں لفظ اجماع سے جس کو ایک ترم دے بھی گئی حقیقت یہ ہے کہ امام شافی نے اس کو ان الفاظ میں بالکل واضح طور پر بیان کر دیا ہے یہ ریپورٹ کا اجماع ہے یعنی جو خبر نبی شہ السلام سے آ رہی ہے وہ نسل در نسل اس کو نقل کر ساجے صاحب آپ نے لگتا ہے اپنے آپ کو میوٹ کر لیا ہے آپ میوٹ نظر آ رہے ہیں اب پلیز مائک کی آئیکن پر کلک کریے انمیوٹ کریے اپنے آپ کو جی اب اب سہی ہو تو میں یہ ارز کر رہا ہے کہ جو پبلک کی طرف سے پوری کے پوری نیشن اگلی نیشن کو اگلی نسل کو بحثیت نیشن بحثیت پبلک ریپورٹ کر رہی ہے اس بات کے ساتھ کہ یہ نبی شہ السلام سے ہمیں دین ملا ہے اور ہم سب پیسکا کرنا واجب ہے اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے یہ وہ اجماع ہے جو ریپورٹ پر اجماع ہے جو امام شاہ فقی ہمیں سب جانا چاہتے ہیں تو یہ علم کی پہلی قسم ہو گئی یعنی علم کی پہلی قسم یہ ہے کہ جس کی ریپورٹ پر جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقائط کیے جانے پر سنائے جانے پر پوری عمد کا اتفاق ہے اور وہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں عملی بھی ہیں اپنے جسم سے اور اپنے مال سے ادا کرنے کی بھی ہیں اور رکنے کی بھی ہیں ہمیں اس تینوں طائد کی چیزیں کہنے کی کرنے کی رکنے کی یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں منتقل ہو رہی ہیں پوری عوام جیسے یا یہ کتاب اللہ میں ٹیکسٹ کی صورت میں موجود ہے یا یہ عوام کے پاس موجود ہے اور موجوداً عام من اندہ اہل الاسلام یہ بہت اہم بات ہے یعنی اس کا ماخذ دو چیزیں ہیں جو بالکل موقع میں جس پر اجماع ہے یہ ایک قرآن مجید کے ٹیکسٹ میں موجود ہے اور دوسرے عوام کے پاس موجود ہے موجوداً عام من اندہ اہل الاسلام یہ وہ نکتہ ہے جو امام شاقی سمجھانا چاہتے ہیں کہ علم مصر میں جو پہلی قسم کا علم ہے جس میں کوئی تنادو نہیں کوئی اختلاف نہیں کوئی کسی کو شک نہیں بلکہ کہتے ہیں لا یمکن و فیل غلط اس میں غلطی لگنے کا امکان بھی نہیں ہوتا یہ وہ علم ہے جو ہمیں نبی اکسر اسلام سے ملا ہے صحابہ کے اجماع سے تابعین کے اجماع سے اور امام شاقی کے زمانے تک ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اجماع کے ذریعے سے ملا ہے یہ جو علم کی تہلی قسم ہے اس کو میں نے ریپورٹ کا اجماع کہہ رہا ہوں یا اس بات کا اجماع کہ جو ہمیں نبی اکسر اسلام سے نقل در نقل بات آگے چلی ہے کیونکہ امام شاقی نے علم کی دونوں قسمیں کر دی تھی تو ضروری ہے کہ میں آپ کو بھی دوسری قسم بھی سمجھا دوں تاکہ ان کی پھول بات سمجھا جائے اگر سے ہمارے موضوع سے یہ متعلق نہیں ہے کیونکہ یہ اجماع نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ تو اس سوال پوچھنے والے میں وہ امام شاقی سے سوال پوچھ رہا تھا کہ یہ دوسرا سائٹ کیا ہے جو آپ نے دو علم کی تائی پتائی ہیں ہم نے دوسری کیا ہے تو کہتے ہیں کل تو لکھو میں نے اس کو کہا ما ینوغ العبادہ من فروع الفرائز وما یخصو رہی من اللہ کام وغیرہ مما لئیس فی نسو فیدابن یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ذمہ داری بندوں پر ڈالی گئی ہیں لیکن یہ فروع پہلی چیز فروع الفرائز ہے وما یخصو رہی من اللہ کام اور یہ وہ چیزوں میں سے ہے جس کے ذریعے سے احکام کی تخصیص کی جاتی ہے یعنی یہ بات سب کے لئے نہیں ہے کچھ لئے ہے یا اس لفظ سے تمام مسلمان مراد میں یہ مرز ہے انناس بولا گیا قرآن مرید میں تو انناس کے معنی یہاں پر صرف قرآش ہیں یہ صرف صحابہ ہیں یہ صرف تو یہ جو تفسیر ہوتی ہے یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں اللہ کی کتاب میں کوئی بات نہیں ہوتی وَلَا فِي أَكْسَرْهِ نَسْوَ سُنَّتِن لیکن عوام اس سے باخبر نہیں ہوتے تو اب یہ دوسرا علم ہے یہ اجماع نہیں ہے بلکہ یہ وہ اختلافی علم ہے جس کو انہیں فروع الفراہز کا نام دیا ہے یہ فروعات میں سے ہے اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں بتا جاتا ہے کہ یہ خاص حکم ہو گیا ہے اگر چلے لفظ عام ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں تخصیص ہو گئی ہے یا نسخ ہو گیا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں اللہ کی کتاب میں تو ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ کی کتاب میں آ جائے گا تو اجماع ہو جائے گا پہلی بات اور اکثر باتیں سنت میں بھی نہیں ہوتی اگر کوئی سنت میں بات ہوتی ہے تو وہ ان لوگوں کی ریپورٹشن ہوتی ہے جو محددسی کی مجھے اکرام کہتے ہیں عوان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا وَمَا كَانَ مِنُوا يَحْتَا مَلُوا تَعْوِل اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی اکثر تاویلی کرنا پڑتی ہیں کیونکہ حدیثیں سٹ کرنے کے لیے قرآن کے عوض اور وَيُّسْتَدْرَقُ كَيَاسًا اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک مجھتے کیاس کے دوران دسکور کر لیتا ہے تو یہ وہ علم کی دوسری قسم ہے یہ علم اجماع کے بغیر ہے اس کے اوپر اختلافات ہوتے ہیں اسی میں وہ سالے مسئلے ہیں جس میں امت پڑی رہتی ہے تو انہوں نے بڑے آرام سے اس زمانے میں جو ان کی انڈرسٹیننگ تھی اس کے لیے خاص سے انہوں نے علم کو دو قسموں میں بانٹ دیا ہے ایک وہ علم ہے جس پر پوری عوام کا اتفاق ہے مسلمانوں کی اور وہ نسل در نسل عوام سے عوام اس پاس کو نقل کرتے آ رہے ہیں اور دوسرا علم وہ ہے جس کے اوپر وہ علمی بیعثیں ہیں اس میں اس میں کچھ تخصیصات کی بیعثیں ہیں اور اس کا عام لوگوں کو پتا نہیں ہوتا بلکہ وہ علماء اور فقہاتی خاص لوگوں کی باتیں ہیں جو اس میں آ جاتی ہیں تو امام شافع کے نزلی کا ایک علم اجماع سے منتقل ہوا ہے جس میں کسی کو اختلاف کرنے کا حق نہیں ہے اور دوسرا علم وہ ہے جو اختلافی ہے جس میں تعویل بھی کیا سکتی ہے بلکہ اس کا احتمال جب وہ کہہ رہے ہوتا ہے تعلیم کرنے کا تو یہ امام شافع کے نزلی دوسترہ علم ہو گیا ہمارا جو کہ موضوع اجماع ہے تو پہلا علم جو ہے جس پر پوری امت متفق ہوتی ہے اور وہ اختلاف اس میں جائز نہیں سمجھتی اور وہ نبی صلی اللہ علم سے اس کو حقائط کر رہے ہوتے ہیں اس کو انہوں نے اجماع کا نام تو نہیں دیا لیکن جو اجماع کے معنی ہوتے ہیں وہ اس میں موجود ہیں اس کے بعد ابن عبدالبر کا میں نے اقتباس دیا ہے علامہ ابن عبدالبر مالکی ہیں اور انہوں نے اسی بات کو جو امام شافع نے لکھی تھی اس کو انہوں نے اجماع کا نام دیا ہے اس لیے میں نے اقتباس بھی ڈال دیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم اس کو اجماع کہہ رہے ہیں امام شافی نے تو اس کا نام ہی جماع نہیں رکھا تو میں ایک دوسرے عالم اندین سے جو اتنے ہی بڑے ہیں جتنے امام شافی ہیں ان کی بات نکل کر رہا ہوں تو کہتے ہیں کالا ابو عمر ابو عمر یہ ان پر ابن عبدالبر کی گونیت ہے یہ فرماتے ہیں جی کہ اما اصول الیلم جہاں تک علم کے اصول کی بات ہے یعنی اس کی جڑوں کی بات ہے اصل علم کیا ہے تو فرماتے ہیں جی کہ فل کتاب اگر سننا تو وہ کتاب اور سنت دو شکلوں میں ہے یعنی پہلی کتاب ہے اور السننا دوسرے چیز ہے تو علم کی بنیادیں کیا ہیں بنیادی طور پر ان کیا ہے وہ الکتاب اور السننا ہے سنت ہے یہ دو ٹائٹیں پڑھ جاتی ہے ان میں سے پہلی چیز سنت میں سے پہلی قسم وہ ہے جو کافان الکافان پوری کی پوری عوام کے طرف سے اگلے نصر میں منتجل کرتی ہے یہ ان دریلوں میں سے ہیں جو شک کی گنجائش نہیں رہنے دیتی کتے حضر کر دیتی ہیں یعنی یقینی سطح پر لے آتی ہیں کہ ہاں یہ بات بالکترست ہے اذا لم یوجد ہونا لگا خلاف ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کوئی عمت میں سے عوام میں سے اس سے اختلاف نہ کر رہا ہوں بمن ردہ اجماعہ ہوں تو جنہوں نے اس اجماعہ کو رد کیا جو میں نے ابھی بات بیان سی کہ پوری کافا کی کافا ریپورٹ کر دیا وہی مام شاہد نے وہاں عوام کا لفظ بولا تھا انہوں نے کالکافا کا لفظ بول دیا یعنی پورے کے پوری عمت تو یہ اب اجماعہ ہو گیا تو اس کو میں نے سرخ کر دیا ہے ریکٹر میں تاکہ اجماعہ کا لفظ نمائع ہو جائے تو امام ابن عبدالبار اس کو اجماعہ کرے ہیں فقد ردہ نصر من نسوس اللہی جس نے اس اجماعہ کو رد کر دیا تو یوں سمجھو کہ اس نے اللہ کی ایک آیت کو رد کر دیا یا کہ وہ اس سے تابتہ ہوا نہیں اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ توبہ کرے وَعِرَاكَةُ الدَّمِهِ اِنَّمْ يَتُبْ اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کو ارتداد کی سلامیں قتل کر دیا جائے گا یہ ظاہر ہے کہ ان کے اپنے سفیر آئے ہیں کہ ارتداد کو قتل کیا جاتا ہے تو آپ دیکھئے کہ کتنی سخت بات ہے سنت کا ایک حصہ کہ جو کافان الکافہ یعنی پوری عمت تکل کر رہی ہے یہ بالکل قطعی ہو جاتی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا الکاتیا میں ناظار ہو جاتی ہے یعنی کوئی بہانے کوئی گنجاج ہیں کسی کے انکار کے لئے نہیں رہتی شرط اس شرط کے ساتھ جب کسی کو اختلاف نہ ہو نظالم یوجد ہونا لکا خلافن اور جو اسی جماعہ کو جو پوری کافان الکافہ امت نکل کر دیا رہی ہے تن کے لوگ کے الفاظ سے اشارہ کیا گیا ہے اسی جماعہ کو جو انکار کر دیتا ہے تو سمجھئے کہ اس نے اللہ ایک مطن کا اللہ کی ایک آیت کا انکار کر دیا ہے پہلے اس کو توبہ پر مطالبہ کیا جائے گا کہ توبہ کرو اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کو صدای موت چلی جائے گی ارتضاد کی لِخْخَرُوجِهِ اَمَّا عَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ اس لیے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ رہا ہے جس پر تمام مسلمان مجتمع ہیں یہاں بھی انہیں جماعہ قلب سے استعمال کیا ہے اَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ الْعَدُولُ وہ مسلمان جو عادل ہیں یعنی سچے ہیں کیونکہ سارے ابھی کٹھے ہو جاتے ہیں تو خود بخود عدول ہو جاتے ہیں وَسَلُوْكِهِ غَيْرَ السَّبِيلِ جَمِعِهِمْ اور وہ وہ راستہ اختیار کر رہا ہے جو ان سب مسلمانوں سے حق کر رہا ہے یہاں بھی یہ کیا انہوں نے جمعِهِمْ سب کے سب کا لحظ بولا ہے تو یہ وہ علماء ہے جو ہمارے ہاں آہستہ مطروق ہو گیا لیکن اپنے عبدالبر کافی دیر بعد کے آدمی ہیں امام شاہدی کے مقابلے میں یہ بھی اپنی کتاب میں بیان کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ سنت کی دوسری قسم کے عوض ضرب و ثانی اور دوسری قسم من السنتی اخبار لاحاد یہ وہ سنت ہے جو رکھا رکھا لوگوں نے بیان کیا یعنی جس کو ہم پیام میں حدیث کہتے ہیں لیکن یہ احاد کون ہیں یہ سکات ہیں سچے لوگ ہیں اسبات ہیں عدول ہیں یعنی ان کا حافظہ اچھا تھا عادل لوگ تھے جوٹ گولنے والے فاسد نہیں تھے ان کی خبر جو ہے وہ صحیح سنت والی ہو اور متصل ہو یعنی بیچ میں کوئی گیپ نہ ہو رہا یہ جب العمل تو وہ عمل کو واجب کرتی ہے یعنی اس پر عمل کا نظری ہو جاتا ہے اندہ جماعت اللہ ہونی جماعت کے نظری ساری امت یہاں موجود نہیں ہے لیکن امام ابن عبدالبر کہتے ہیں ہم الحجف والقدوہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی بات میں کر رہا ہوں جن کی پیارمی کی جاتی ہے اور وہ خود اب اپنی ذات میں دلیل ہیں تو یہ انہوں نے اپنی اصول بیان کر دیا ہے تو اجماع کا یہاں بھی دیکھئے لفظ بھی استعمال ہوا اور اس کے دوسرے نصیدے بھی استعمال ہوئے جو اجماع کے لفظ سے نکلے ہوئے یا جیسے اجماع ہے اور جمعیہ ہمیں یہ اجماع ہی کے معنی کو ادا کرنے والے لفظ ہیں لیکن خود انہوں نے اجماع کا لفظ بھی یہاں بیان کر دیا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ابن عبدالبر نکل والی بات کو جو ریپورٹ ہو رہی ہے اس کو بھی اجماع کہہ رہے ہیں یہاں پر اس میں فقہ کا کوئی دخل نہیں ہے کوئی سواجنے کا مسئلہ نہیں ہے صرف ریپورٹ کرنے کا مسئلہ ہے اور یہ کافہ کافہ کی بات ہے یعنی پوری کی پوری امت اس میں اجماع سے اپنی بات کو نکل کر رہی ہے تو یہ اجماع ہے ریپورٹ کا اس ریپورٹ کے اجماع کا مطلب یہ ہے کہ امت شروع سے بات نسل در نسل گوسروں کو منتقل کرتی جلیہ آ رہی ہے دوسری قسم اجماع کی ہے رائے پر اجماع رائے پر اجماع کا مطلب ہے کہ ہم نے کوئی مشتہدانہ بات سمجھی قرآن سے حدیث سے سندت سے یا اپنی عقل سے اور پھر سارے مسلمان علماء کا اس پر اتفاق ہو گیا میں نے یہاں کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا اس دیفنیشن کو بیان کرتے ہوئے اجماع کی رائے پر اجماع جو میں بیان کر رہا ہوں لیکن یہ وہ دیفنیشن ہے جو بیل عموم کتابوں میں مل جاتی ہے اس لیے اس کے حوالے کے دورت نہیں تھی اس کے الفاظ یہ ہے کہ اتفاق علماء المجتہدین ایسے علماء کا اتفاق جو مجتہدین ہوں یعنی اجتحاد کی صلاحیت رکھنے والے اجتحاد کے درزے کے علماء ان کا اتفاق ان کا اگری کر جانا ان کا متفق ہو جانا اللہ حکم شرعی کسی حکم شرعی پر حکم جو انہوں نے اللہ کا حکم معلوم کیا اپنے اجتحاد سے مستمدتن ایسا حکم جو انہوں نے خود درائیب کیا ہے خود نکالا ہے کتاب و سنت سے سکنٹون کے غور کر کے اس کے الفاظ سے یا اس کے اندر سے نکل دیمانے احکام کے اسباب سے یا علت سے انہوں نے خود اس کو نکالا ہے سی اثرن کسی بھی زمانے میں یعنی اتفاق ہوگا کسی ایک خاص زمانے میں من الاسور ان زمانوں میں سے جو بارہ اثرن نبی نبی اکرسی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں کیونکہ نبی اکرسی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجتحاد نہیں ہو سکتا تھا تو نبی اکرسی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کسی بھی زمانے میں علماء کا کسی استنباتی رائے پر جو انہوں نے ڈرائیب کی ہو قرآن و سنت سے خود قرآن و سنت میں ڈیلیکٹ ایکسپریسٹ میں طریقے پر بیان نہ ہوئی ہو اس رائے کو اگر علماء کے علماء مجتہدین اس پر اتفاق ہو جائے تو یہ اجماع ہوتا ہے یہ اب فقہ کا اجماع ہے جس کو معنی رائے پر اجماع یا جو بھی استنباتی رائے ہیں اپینین پر اس پر جو اجماع ہے تو یہ فقہ کا اجماع ہے نہ کہ پوری امت کا صرف فقہ اس میں گرے بیعث ہیں پوری امت کا اجماع اوپر بیعث ہو گیا جو امام شافی اور ابن عبدالبر نے بیان کیا ہے اس اجماع کے اندر صرف علماء مجتہدین ہیں میری آپ کی بات نہیں ہے اور کچھ علماء کچھ تعریفوں میں یہاں المسلمین کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کیونکہ غیر مسلم کا اجماع جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے لیکن بارال کر اس کو نابل شامل کریں تو یہ تعریف ہے کہ کسی زمانے میں نبی اکسی علم کے بعد کسی زمانے میں علماء اگر کسی بات پر متفق ہو جائیں کسی رائے پر کہ اس مسئلے میں یہ حکم ہوگا اللہ کا تو یہ اجماع ہوگا مثال کے طور پر اگر ہم یہ سمجھیں کہ رمضان کے دنوں میں انجیکشن لگانا کیسا ہے تو سارے علماء اس بات کی اجازت دے دیں کہ انجیکشن لگ سکتا ہے کوئی اختلاف نہ کرے تو یہ اجماع ہو جائے گا ہمارے اجماع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چودہ صدیوں کے بعد ہمارے زمانے میں اگر روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے کی تمام علماء اجازت دے دیتے ہیں تو یہ اجماع ہو جائے گا لیکن چونکہ ہمارے امت میں ایک اختلاف پائے جاتا ہے کچھ لوگ اس کی اجازت دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے ہیں تو اجماع نہیں ہوا اب یہ جو اجماع ہے میں دیسا کے پیسے دفعہ بھی شاید شاکر صاحب نے کہا تھا یا کسی اور نے کہ یہ والا اجماع جو ہے اس کی تعریف پر بھی اجماع نہیں ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیا اجماع کہیں واقعہ ہوتا ہے آج تک کمت میں کوئی محکمہ ایسا نہیں رہا کہ جس نے سارے علماء کو اپنے پلیک فارم پر اکتھا کیا ہو اور ان سے اپینین لی ہو اور اگر فرض کر لیجئے کہ ہم کوئی پلیک فارم بنا بھی لیں تو کیا تمام علماء اس پر جمع ہو سکتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے نمائندہ ہی آئیں گے یا زیادہ موتبر علماء آئیں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ دور دراز کسی دیہات میں امام شافی کے ایسا کوئی بڑا علم موجود ہو لیکن اس تک ہماری پہنچ ہی نہیں ہے نہ اس کو معلوم ہے کہ کوئی ایسا پلیک فارم بنا ہوا ہے اور وہ اپنے گھر میں بیٹا اجتہادات کر رہا ہے اس کے اجتہادات سارے ہی اس سے مختلف ہوں جو اس اجتماعی پلیک فارم پر ہو رہے ہوں تو اس کی اس لیے امام شافی کے ہم یہ بات موجود ہے کہ یہی جماع شاید واقع ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کا معلوم ہونا ہی ممکن نہیں ہے اس لیے پھر علماء نے ایک بات اختیار کرنی بات کہ اجماعی سکوٹی ہوتا ہے یعنی جب ایک بات چل پڑی اور کسی نے اس کے خلاف بات نہیں کہی تو بس وہ اجماعی سکوٹی ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بات اگر کسی نے کہی ہے تو کیا ہمیں معلوم ہو جاتی ہے ظاہرہ کے معلوم نہیں ہوتی بس زیادہ سے زیادہ ان کی معلوم ہوگی جنہوں نے کتابیں لکھی یا جن کی بات کسی دوسرے نے ریپورٹ کر دی تو یہ رائے پر اجماع ہے یعنی کوئی ہم نے بات سوچی قرآن مجید سے ڈرائیف کی سنت سے ڈرائیف کی اس کی روشنی میں ہم نے ایک نیا حکم یا فتوہ دیا اور اس فتوے پر تمام علماء مجتہ دین کا اتفاق ہو گیا ایگریمنٹ ہو گیا تو یہ اجماع ہوگا اس اجماع کی تعریف پر بھی مسئلے ہیں میں نے ایک متدل سی تعریف یہاں نور کر دی ہے بہت زیادہ تعریف آتے ہیں اور اس کے ہونے اور نہ ہونے پر بھی اتفاق کرائے موجود نہیں ہے اگلی سلائیڈ پر میں نے یہ اس کا سبب بتانے کی کوشش کیا کہ یہ اجماع کی ضرورت کی اوپڑی ہے اس اجماع کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں اور پرانے آئمہ بھی خاموش ہیں اور اگر ان کے ہاں اجماع کا لفظ ملتا ہے تو وہ فقہ کا اجماع نہیں ہے بلکہ قاضیوں کا یا اس طرح کی چیزیں ہیں تب ایک ہی میں نے جو اس کے سبب بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اجتحاد رائے یا کیاس پر اجماع جو ہے جب علماء اور فقہ کے مادان اختلافات شروع ہوئے مثلا ایک ہی مسئلے میں ایک مسئلے میں امام کچھ اور کہہ رہے ہیں دوسرے کچھ اور کہہ رہے ہیں تو ایک یا دو اپینین اس پر بن گئیں تو سوال پر دا ہوا کہ ان میں سب کے پاس کوئی 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 دلائل ہیں ایسا نہیں ہے کہ امام شافعی بلا دلیل بات کر رہے تھے یا امام ابونیفہ بلا دلیل بات کر رہے تھے یا ایند بن حنبل ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل تھی کسی کے پاس آیت کے اندر لفظ کے معنی کا مسئلہ تھا کسی نے دو آیتیں ایک اٹھی کر رکھی تھی اسی مسئلہ میں اور دو آیتوں کی روشنی میں فتوہ دے رہا تھا کسی کے پاس آیت بھی تھی اور ایک حدیث بھی تھی جس کی وجہ سے وہ تو کوئی نہ کوئی دلیل سب کے پاس موجود تھی تو آیت ہے یا حدیث ہے یا کچھ بھی ہے تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی بلا دلیل بات کر رہا ہو تو کسی کے پاس قرآن کی آیت ہے کسی کے پاس حدیث ہے کسی کے پاس کوئی اور دلیل ہے تو پھر کیا ایک ہی وقت میں تمام آرہ صحیح یعنی ایک مسئلہ پر دو کم از کم رائے بن گئیں تو کیا ایک ہی مسئلہ میں دو باتیں مان لینا ٹھیک ہیں ظاہر ہے کہ یہ ایک سوال دیدہ ہو جائے گا تو لوجیکلی ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی چیز کے بارے میں ایک ہی وقت میں ایک سے دیدہ باتیں ٹھیک ہوں یعنی ساجد اس وقت گفتگو کر رہا ہے اور ساتھی ہو جی ساجد اس وقت گفتگو نہیں کر رہا تو یہ ایٹ ای ٹائم دونوں باتیں درست نہیں ہو سکتی اس لئے سوال پردہ ہوا کہ اب کیا کیا جائے یعنی کس کی بات واقعی صحیح ہے اور اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ امام شافع کی بات ٹھیک ہے امام غنیفہ کی بات ٹھیک ہے تو اس سوال کے تین جواب دیئے گئے امت کے مختلف قرآن کی طرف سے جیسا اگلی سلائل میں نے لکھا ہے کہ امام معصوم کی بات مان لو وہ غلطی نہیں کر دے اس لئے ان کی بات ہمجھا درست ہوتی گئے یہ امام یا شیعہ کا نکہ نظر ہے انہوں نے یہ کہا کہ امام معصوم ہوتا ہے اس کی باتوں میں غلطی نہیں ہوتی اس لئے اس کی بات مان لو باقی لوگوں کو چھوڑ دو امام شافع کو چھوڑ دو امام مالک کو چھوڑ دو امام نیفہ کو کیونکہ وہ امام معصوم نہیں ہیں صوفیہ نے یہ بات کہی کہ صوفی کی بات مان لو کیونکہ وہ کشف کے ذریعے سے اللہ سے حق بات پالیتے ہیں یعنی وہ کشف اور الہام ہوتا ہے تو اللہ سے سچی بات مراہ رانس ان کو پتر چلاتی ہے اس لئے تم باقی سب کو چھوڑو صوفیہ کی بات مان لو یہ دونوں باتیں اہل سنت کو قابل قبول نہیں تھی تو اس لئے پھر اہل سنت میں یہ نتیجہ نکالا کہ ہم اس بات کو مان لیں گے جس پر علماء کا اتفاق ہو جائے اس میں غلطی کے امکانات کم ہوتے ہیں اور اس کی دلیل میں انہوں نے دو نصوص یعنی ایک آیت اور ایک حدیث پر سنستمباد کیا اگلی سلائٹ میں جیسے قرآن کے الفاظ ہیں کہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی راستے خیار نہ کیا جائے تو مومنوں کے راستے کو انہوں نے اجماع کا نام دیا اور حدیث کے الفاظ یہ تھے کہ لن تجدہ میں امتی میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو جاتی تو اس سے پتا چلا کہ جس بات پر امت کا اجماع ہو جائے اس پر اس میں گمراہی نہیں ہو بھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں لفظ امتی بولا گیا ہے فقہ نہیں بولا گیا اور یہ تبدی غیرہ سبیل المومن انہوں والی آیت جو ہے وہ مائن یو شاکی کر فرسول کے اُلٹ ہے نہ کے اجماع کے معنی میں تو بہرحال یہ دو نصوص تھیں جس سے استمباد کیا گیا تھا اور میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھ لیا ہے کیونکہ ٹائم میں پہلے ہی کچھ تعدہ لے گیا ہوں تو میں سوالات کے لیے حاضر ہوں وآخر دام الحمدللہ آپ لوگ اپنے سوال کے لیے کیوں لکھ دیجئے سعی صاحب آپ سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں تو سوال کیجئے اپنا پلیس یہ فرول فرائز میں اخبار خاصہ اخبار العامہ کی اسطلاعات ہیں وہ اخبار احاد کی طرح ہیں اور اگر یہ فرائز ہیں تو پھر خاصہ کی نہیں میں سمجھ نہیں سوال آپ کا اپنا سوال کو دور بتائی جی فرول فرائز میں دو اسطلاعات ہیں اخبار خاصہ اور اخبار علامہ تو اخبار خاصہ اخبار احاد کی طرح ہے اور اسی سوال کا حصہ ہے کہ اگر یہ فرائز ہیں تو اخبار خاصہ تو اچھا دیکھیں فرائز تو کسی جگہ پہ ہو سکتے ہیں قرآن میں آئے ہوں نہ آئے ہوں اس علم میں آجاتی ہیں جس پر اختلاف ہو جاتا ہے یا وہ حدیث وں میں آتا ہے یا وہ کیا سے سمجھا جاتا ہے تو اس معنی میں آئے گا نہ کہ اس معنی میں فرض نوعی کی چیزیں ہیں نہیں وہ فرو ہیں اس میں اختلاف امت کے ہاں ہیں کچھ اس باوجود کہ وہ فرو ہیں کچھ امت کا حصہ اس کو فرض لے رہا ہوگا مثلا ہو سکتا ہے جیسے ہمارے آحناف ہیں تو وہ بطروں کو واجب مانتے ہیں حالانکہ وہ نوو فلم ہیں باقی تین آئمہ کے نزدیک تو یہ فرو ات میں لی اختلاف یہ نوعیت کا ہو جاتا ہے فرو کی نوعیت کی چیزوں کو بھی فرض یا واجب مان لی لی لیکن مام شافی کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ فرائز کے سے متعلق جو فروات ہیں ان کی بات وہ کٹ رہے ہیں میرا خیال کہ آپ کا آنسر ہو گیا ہوگا نہیں تو دوبارہ پوچھ لی جو سمجھ ہوں اس کا جواب لیکن اخبار الخاصہ خواست کی باتیں جو انہوں نے ریپورٹ کی ہیں جس کو ہم حدیث کہتے ہیں اس سے بھی چیزیں فرض ہو سکتی ہیں کی امت ساری کی ساری یہ مانتی ہے افصل یہ کہنا چاہیے جمہور امت وہ یہ مانتے ہیں کہ خبر واحد سے حدیث ہو جاتا ہے تو اس میں ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عمل کو واجب نہ کر لیکن اس میں اختلاف ہے کہ وہ ثابت ہو ہے یا نہیں ہوا تو خبر خاصہ سے کیا بات ثابت ہو جاتی ہے اس میں اختلاف ہے اور جو بات کہتے ہیں کہ ثابت ہو جاتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ واجب العمل ہے یعنی اس پر عمل کرنا پھر زوری ہو جاتا ہے اگر اس کو اس بات پر اتمنان ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس میں نبی صلی اللہ یہ بات مجھ تک پہنچی ہے تو اس سے بھی فرض ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہ حدیث میں صرف نواف جنہیں آتی ہیں فرض بھی آتی ہیں واجب بھی آتی ہیں مندوب بھی آتی ہیں مشورہ بھی آتا ہے صرف رسلہ اور ترمیب بھی آتی ہے وہ کئی پہنواتے ہیں جب پروفیسر صاحب آپ کی طرف چلتے پروفیسر صاحب اپنا سوال فرمائیے سوال 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 میں نے کل بھی ارز کیا تھا ایک مفتوش چل رہی ہے غامضی صاحب کا مضمون جو پرسوں آیا ہے قومی پرس میں کہ غامزی صاحب نے جو دوسرے مسائل پر رائے کا اظہار کیا ہے وہ تفرد ہے وہ اجماع نہیں ہے اس کا پوری امت کے خلاف بات کیے تو سوائی یہ تفرد کیا ہوتا ہے اور کیا یہ صرف رہی معاملات میں ہے یا تفرد وہ حسق میں آتا ہے کہ جو اجماع کے خلاف ہو یعنی اجماع امت کے خلاف اس پر روط میں آئیے ہاں جی تفرد کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اکیلہ ہے باقی امت کی روحوں کے مقابلے میں یا پوری امت کے مقابلے میں تو تفرد کا مطلب مثال کے طور پر ہنسی الگ رائے رکھتے ہیں شافی الگ رکھتے ہیں مالکی الگ رکھتے ہیں اور ایک اکیلہ آدمی الگ ان سب سے مختلف بات رکھتا ہے تو ان کے ساتھ چونکہ دس بارہ پچیس پچاس اور ساتھ ہیں لیکن ایک شخص اکیلہ ایک بات کہہ رہا ہے تو یہ تفرد ہو جائے گا لیکن اس میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا واقعی تفرد ہے کیا ہمیں سب کی رائے معلوم ہیں دوسری کیا ہمیں قرآنی امت میں بھی تیپ ہی آئے ایک بڑا چطہ پسکہ کسی نے تدبر قرآن پر کیا تھا کسی نے کہا کہ تدبر قرآن تفردات کا مجموعہ ہے وہ نے کہا کہ میں نے تو قرآنے میں تدبر قرآن میں جتنی آرہ پریں ہیں تو اس طرح سے تفرد ہوتا تب ہے یہ ایک نازک بحث ہے کیونکہ اس میں ہوتا صرف اتنا ہے کہ ایک بات کو تفرد کہہ دی جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ ہمیں باقی لوگوں کی بات پہ علم نہیں ہوتا ہم اس بات پر پھرے ہوتے ہیں جو اس رب لوگ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا خیال ہوتا ہے کہ یہی ساری امت بات کہہ رہی ہے ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے تفرد کہہ دینے کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں وہ پسند نہیں آئی پسند نہیں آئی تو ہم پھر یہ کہتے ہیں جی اجماع امت کے خلاف ہے سچی بات یہ ہے کہ جو پہلا اجماع ہے امام شافیٰ کے الفاظ میں اور ابن عبدالبر کے الفاظ میں اس کے علاوہ امت میں کبھی کسی بات پر اجماع ہوا ہی نہیں ہے ایک بات بھی نہیں ہے کہ اس پر اجماع ہوا ہو یہاں یہ کہ تحرید کا جو مطلب ہے اس پر بھی کبھی اتفاق نہیں ہوا تحرید کا مطلب کیا ہے تو یہ ایک کیونکہ یہ فہم کا مسئلہ ہے اس میں انیس بیس کا فرق ہر شخص کرتا چلا جائے گا میں اپنے استاد کی بہت زیادہ پیار بھی کرتا ہوں لیکن کبھی تنہائی میں پیار کر سوچتا ہوں تو میں بھی دیس پتچیس فیصد میں مختلف ہوں حالانکہ میں کوئی مجھتے رادمی نہیں کوئی بہت بڑا عالم دین نہیں ہوں چھوٹا سا تعلق علم ہوں کیونکہ میرا اپنا مزاج ہے میری اپنی بیکگراؤنڈ ہے میرے اپنے احساسات ہیں میں کسی چیز کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں کسی کو کم دیتا ہوں میرے استاد اپنے مزاج کے جیسے کچھ اور چیزوں کو زیادہ اہمیت دے رہے ہوں گے تو یہ تفرودات بننے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں لہے گئے یہ کہ اجماع کے خلاف تو میں نے بتا لیا کہ اجتہادی آرام کبھی اجماع نہیں ہوا نہ فہم اور نہ دین کے سمجھانے میں ہر آدمی اللہ پلک سمجھتا رہا ہے اگر کوئی اجماع ہے تو قرآن کے مطلب پر ہے اور سنتِ متواتحہ پر ہے جس کو امام شایف عوام سے عوام کا منتقل ہونے کی بات کر رہے ہیں اس کے خلاف میرے استاد اگر ہو جائیں گے تو میرا تفسرہ ہوئی ہوگا جو ابن عبدالبر کا ہے کہ میں ان سے توبہ کا تقاضہ کروں گا اور ان سے درخواست کروں گا کہ آپ عمان میں واپس آئیں اس تفرد کچھ کر دیں ستی بات ہے کہ مجھے اپنے استاد کے استاد ہونے پر ہمیشہ اتمنان کسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اس اجماع کے خلاف تفرد نہیں کیا جس کو امام شایفی نے بیان کیا ہے یا ابن عبدالبر نے بیان کیا ہے ہاں آلو تب وہ اس اجماع کے خلاف ضرور ہو جاتے ہیں جو صرف آناک کا ہوتا ہے یا صرف شوافے کا ہوتا ہے یا صرف مالکیا کا ہوتا ہے دوسری بات آپ نے پوچھی کہ کیا یہ صرف مذہبی معاملات میں ہیں مذہبی معاملات ہی میں زیادہ یہ اسطلعہ استعمال ہوتی ہے تفرد کی لیکن لفظ بولنے کو آپ تو کسی بھی ندان میں بول سکتے ہیں اس سے میرا نہیں خیال کے اسی بات ہوگی لیکن عام طور سے تفردات مذہبی چیزوں ہی میں بولا جاتا ہے میرا خیالہ تو تحلیل آگیا ہو میں نے مذہبی معاملات کے فرطہ ہی کہا کیا یہ فتوہ ہے کہ یہ فسک میں شماع ہوتا ہے تفرد اگر ایمہ کی رائے سے مختلف کوئی رائے رکھتے ہیں یہ آپ کی چاہتے ہیں اس کو فاسد کہا گیا ہے جی جی اس پر کیا رکھتے ہیں اگر میں ہوا یہی نا جی کہ مثال کے طور پر میں ہنفی ہوں تو میں کیا اپنے پہلے اجماع کے خلاف جا سکتا ہوں اگر میں مجتحد مطلق ماننا جاتا ہوں تو جا سکتا ہوں اگر میں مجتحد مطلق نہیں مانا جاتا تو فاسد ہوں اس میں کوئی شبا نہیں ہے لیکن یہ فقی دائرے کے اندر ہے یہ ایک مسلح کے اندر ہے جو رہ گیا اصل فاسق والی بات وہ اصل میں امام شافل والے اجماع کے بارے میں کہیں جاتی تھی جیسے میں نے اپنے عبدالبر کا اقتباس بھی آپ کو سمت آیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر توبہ سنت کے انکار تو انہوں نے واضح الفاظ میں دکھا ہے اس میں دوبارہ نظر ڈال لیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رسول کی وہ سنت ہے جس پر سب کافان کافان نکل کر رہے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اصل میں یہ بات فاسق ہونے کی اس کے بارے میں کہی گئی تھی مادم میں کیا ہوا کہ فقی دائر کے بارے میں یہ بات استعمال کر لی گئی تو یہ گربر ہو گئی ہے اسطلاحات کے گربر سے کیونکہ ایک اسطلاح دو معنی میں بودی جا رہی تھی ایک ریپورٹ کے اجماع کے بارے میں اور ایک فقہ کے اجماع کے بارے میں تو جو ریپورٹ کے اجماع کے بارے میں بات تھی وہی فقہ کے فتحے پر بھی لگا دی گئی حالانکہ اس میں تو اجماع ہوتا ہی نہیں ہے وہ ایک مسلک کے لوگوں کا اجماع ہوتا ہے اور ہمارے حناف شوافہ ابن عمال کی ابھی آرام سے لگتے ہیں اجماع علماء حالانکہ ایسا نہیں ہوا ہوتا اسکرے سب سے بڑا ثبوت ابن رشتی قداب ہے اتفاق المسلمون وہ علماء لکھتے ہی نہیں ہیں اتفاق المسلمون اور تنبیر بوردے رہتے ہیں پھر چب اختلاف آتا ہوں کہتے ہیں اختلاف العلماء اس میں علماء کا اختلاف ہے عجیب ہوگی کتاب ہے وہ لیکن وہ چونکہ پرانے دوانے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس دونوں باتیں واضح تھیں اب ہمارے لئے دونوں باتیں گرم جاتے ہیں ابن رشت کو کس درجہ کا فقی سمجھے جاتا ہے ابن رشت تو میرے خواہ سے فلسفی تھے حقیقت ابن رشت کی بات کر رہے نا جی جی ابن رشت کی بات کر رہا ہوں اس میں دو تین بیسے ہیں جو ظاہرہ کے ہماری موضوع سے مطلق نہیں ہیں کہ یہ ابن رشت الگ ہیں جو فقی ہیں اور وہ فلسفی الگ ہیں کس لوگوں کا کہنا یہ ایک نہیں فلسفی اور فقی دونوں ابن رشت ایک ہی ہیں لیکن چونکہ وہ اتنا بڑے آدمی ہیں کہ ادھر بھی اتنا ہی اپنے علم و فضل والے ہیں فلسفی میں جب پہاں ادھر علم و فضل والے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی بات ہو تو جو ان کی کتاب ہو وہ تو بتاتے ہیں کہ بہت پائے کے آدمی ہیں اور ان کو بہت باریک نظر ہے دوام چیزوں پر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ظاہر ہے کہ ان سے خطا دی ہوئی ہے ظاہر ہے انسان ہے کہ ریپورٹ کرتے ہوئے حوالہ دیتے ہوئے بات ابو نیفہ کی مکمل نہیں ہوئی یا آدھی رہ گئی یا بلت کوٹ ہو گئی اس طرح کی چیزیں تو ہیں چار پانچ جوہوں پر لیکن مجموعی طور پر ان کی نظر ماشاءاللہ بہت اچھی ہے بہت کریس طرح اور جس طرح سے وہ کٹیگریزی سے کتے ہیں احکام کی وہ میرا خیال ہے کہ نہ ان سے پہلے کسی کو توفیق ہوئی نہ بعد میں اس طرح سے سائنٹیشپ کتاب پوری کو بحثوں کو کتمال کر دیا تو اس اعتبار سے وہ بڑے آدمی ہیں لیکن بارال میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس طرح سے کچھ ہیں جس طرح سے کوئی امام ہوتا ہے لیکن اس قابل ہے کہ ان سے حوالہ دیا جا سکے اٹھ لیسٹ تین لوگ بھی جی فرمائیے پروفیسر بہت ساری باتیں ہیں تین لوگ ہیں بھی کیوں میں اگر آپ کا فالو اپ کوششن ہتم ہو جائے گا انشاءاللہ مانگے چلیں سائی تو ادنان الیاز صاحب ہم آپ کی طرف چلتے ہیں ادنان میرا جو سوال ہے اور رائے پروعلماء کے حوالے سے تھا جس میں ملسا نے کہا جیسا کہ صاحب نے کہا یہ مشتہدین کے مابین ہی ہوسکتا ہے علماء کے ذریعے تو مشتہد کی کیا مطلب یہ کس پر حاصل ہے یا اس کی کوئی سٹینڈرڈ کوئی تعین کیا گیا ہے کہ یہ شخص اشتہار کر سکتا ہے اس کے اشتہار جو قابل اضبار ہے وہ تو ہر عبی کے لئے مختلف ہو سکتا ہے کہ میں غامز صاحب کو فالو کرتا ہوں تو میرے لئے ہوں کی بات قرائب بھی تافی بزر ہوتا ہے میں غور بھی کرتا ہوں اس پر لیکن جنرلی کوئی ایک سٹینڈرڈ دیفائن کیا گیا ہے مصطعید کے لئے اصل میں جو کہہ لیجئے کہ کرنے کی کوشش تو کی گئی ہے مثلا کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ کچھ سونا ہیں جن پر اس کو پورا عبور ہونا چاہیے کسی نے دس علوم کی بات کی ہے کسی نے اچھے علوم کی بات کی ہے تو بس جو سمجھ لیجئے کہ سٹینڈرڈائز کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس پر اختلاف بھی رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے تک ایسا کوئی ادارہ نہیں بنا کہ جہاں مشتہدین پیدا کیا جاتے ہوں ہوتا یہی ہے جیسے افتاد غرامی نے کام کر دیا تو بس آج ان کو نہیں مانا جا رہا کل مانا اسلائی کہا کرتے تھے ان کو کسی نے کہا کہ اگر آپ اسلاف کے خلاف بات کر رہے ہیں پرانے پور فادرز کے خلاف بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد میں بھی اسلاف میں شامل ہو جاؤں گا تو ہوتا یہی ہے کہ ایک آدمی کام کر دیتا ہے وہ زمانے میں امام مقریفہ کے آپ دیکھئے کیا کچھ کھا گیا آرے شاہد اللہ صاحب ہیں ان کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئیں ابھی تک ایسی کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ ابن تیمیہ کو اس میں زندیق اور کافر اور خبیص تک اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ایک الگ چیز ہے کہ مشتہد کون ہوتا ہے کون نہیں ہوتا اس کی کوئی ریفنیشن موجود نہیں ہے کرنے کی کوشش کی گئی بعض نے سات حلوم بھی ریپورٹ کر دی ہیں کہ یہ والے سات حلوم آنے چاہیے تب وہ مشتہد مطلق ہے لیکن بارے سچی بات ہے کہ کوئی اتفاق نہیں اس بات پر یہ ایک آدمی کی صلاحیت ہوتی ہے اس کا علم ہوتا ہے وہ مسانہ مدودی صاحب نے کام کیا ہے تو بہت ساری چیزوں میں وہ مشتہد مطلق کے طور پر بیہیو کرتے نظر آتے ہیں بہت ساری چیزوں میں وہ تالیویلن کے طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں سادہ آرن کے طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کی پہلی دو جلدیں تفہین کی مشتہدانہ ہیں باقی چار جلدیں ان کی بس قرآن اسلاف کی نکل کرنا کہاں کیسا ہے یہ فرق پڑھتا چلا جاتا ہے ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ ایک مسئلے میں مشتہدو دوسرے میں نہ ہو وہ بالکل تقریب کر رہا ہو یہ میرا خیال ہے کہ وہ آدمی اپنی طاقت سے اپنے کام سے اپنے دلائل سے اپنی جو بھی اس کی صلاحیت ہوتی ہے وہ اس کو منواتا ہے بعض کے لوگی بانتے ہیں اس کے زمانے میں اس کو ہمیشہ گالیاں پڑھتی یہ خوش قسمتی ہوتی ہے بعض دوں گی کہ ان کو گالیاں نہ پڑھیں لیکن سچی بات ہے کہ میرے انجدتی بھی تاریخ پڑھیں یہ اس میں ایک شخص بھی نہیں ہے جس پر گالیاں نہ نشاور کی گئے ہی ہوں اس کے اجتہادات یا اس کے تفردات کی وجہ سے میرا خیال ہے بات میری جو آپ نے پوچھا تھا اس کے بارے میں ہو گئی ہے پہلو رہ گیا جزاک اللہ شکریہ سمی آغا صاحب فرمائیے میرا سوال بھی یہی تھا لیکن جو ایکسپرنیشن دی ہے اپنا اجتہاد معظم نے تو اس سے کافی چیزیں کلیر ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک زمینی سے سوال تھا کہ ایک تو ریاست جو سب سے بڑا ادارہ ہے ہمارا اس میں سے بھی اچھاری چیز ہٹ لگی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اون کریں یا وہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں اس کی انڈیسٹینڈنگ پیدا کریں جو ایک زمانے میں بھوا کرتی تھی دوسری یہ کہ آج کل جو یہ ممازر چاہتا ہوں میں لفظ تمام کر رہا ہوں فیکٹری اس کا مقصد میرا یہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہم فیکٹریوں بنی ہوئی ہیں علماء بنا بنا رہے اور وہ علم تو ان کے پاس ہو سکتا ہے لیکن ایک فقیر کیلئے بہت اہم چیز ہے کہ اس کی جو جو سکل ہے جس کو میں نہیں سمجھتا کچھ جو وہاں پر مدارس ہیں بہت بڑے بڑے ون سے میں ملاقف ہوں وہاں پر یہ نائے کام نہیں کیا جاتا اس پیمانے کے تو ہمارے جو یونیورسٹیز وغیرہ ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں ملتا صرف پاکستان میں نہیں باہر بھی کہیں ایسا کوئی کام شروع ہو رہا ہے یا اس کی کچھ ملتا ٹریسز ہیں یا پیچھے کنی رہی ہیں کہ جو سٹینڈرڈز بنا دیں کہ یہ لوگ ہیں جو اشتہار کرسکتے ہیں یا فقہ ہو سکتے ہیں آگے چل کے کیونکہ اس کا راستہ تو بن نہیں کیا سکتا کسی صورت بھی جو ہم تک انگیزیں انڈیسٹرڈ رہیں گے اس پر ذرا تو ایسا ہو کہ آج کل کے زمانے میں کیونکہ آپ اصطاد بھی ہیں دوسرے جگہوں سے بھی آپ کا رابطہ رہا ہوگا اس پر کیا کام ہوگا ہے دیکھیں آپ جو بات چڑھی ہے بہت دردناک ہے اور سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کی وہ ساری ہی یونیورسٹیوں سے میرا اچھا خاصا رابطہ ہے اور باہر کی بھی چند یونیورسٹیوں سے کیسے سعودی عرب کی کینگ سعود یونیورسٹی اور مدینہ یونیورسٹی اور ان سے رابطہ ہے اسی طرح امریکنز دو ایک یونیورسٹیوں سے رابطہ ہے تو وہاں تو جو باہر کی آپ کے ملکوں کی دنیا کی یونیورسٹیز ہیں وہاں مقاصد اور ہیں وہاں اجتحاد یا افرقہ کی نئی تدوین یا اس طرح کی چیزوں کے علاوہ ان کے مقاصد دوسرے پہلوں سے ہیں مورڈنائزیشن کے پہلوں ہیں یا کچھ اور طرح اس لیے وہاں سے تو ہمیں فیلحال کوئی پرخلوص کام کی توقع نہیں ہوتی جو پاکستان یا اسلامی ممالک کی یونیورسٹیاں ہیں ان میں دو کمیان بلکل بازے طور پر ہیں ایک تو وہی بات جس کو آپ نے سکل کے لفظ سے بیان کیا یعنی ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہیں کی جاتی ہم نے اپنی یونیورسٹی میں جو پروگرام شروع کیا تو اس میں مدرسے کے بلکل فارئی یعنی بلکل آخری ڈگری لینے والے سپیشلائزیشن کرنے والے لوگ موجود تھے اور ان کو اگر سوالات پوچھا جائیں تو آپ یقین کیجئے کہ وہی کیفیت ہوتی ہے جو گیفٹ یونیورسٹی میں ہم اسلامی سٹڈی کے انٹریو لے رہے تھے سیلیکشن کے لئے سیلیکشن بورڈ میں میں بھی تھا تو اس میں ہم علماء سے جو فارغ تحصیل یعنی مدارس کی گری تھی ان سے ہم نے بعض آیتوں کا ترجمہ پوچھا تو نہیں آتا تھا اور بعض حدیثوں کا مطلب ہم نے کہا کہ یہ آپ کے سامنے مطلب لکھا ہو اس کو پڑھ ترجمہ کر دیجی نہیں آتا تھا لیکن بہرحل وہ ان کو سند میری ہوئی تھی دیگری یافتہ تھے اور جو یونیورسٹی وں ہوتی لور لیول پہ چلا گیا ہے دوسری مسئیبت یہ ہے کہ انیورسٹیوں میں بھی اور مداجس میں بھی مسلک کاراج ہے پنجاب انیورسٹی میں جیو بنیوں کا غلبہ ہے اور اسلام واج انیورسٹی میں جماعت اسلامی والوں کا غلبہ ہے اور یہ سارے گروہ تقلید کی پرورش کرتے ہیں کہ تقلید کرو اس سے بہت نکلو گے تو تفردات میں چلے جاؤ گے تو امت کے نزدیک فاسق ہو جاؤ گے اور دوزخ میں جاؤ گے اس لیے وہ جرعتی نہیں کرتے کہ کوئی نئی بات سوچے نہیں سوچ چاہیے بھی سوچنا چاہیے بھی یہ بھی ایک سوال ہے کیوں کیا جائے آجاتے ایک گروپ ہے جو تقلید سے بچا ہوا ہے وہ اہل حدیث ہیں ان کی مستہ یہ ہے کہ وہ ظاہری ہیں ظاہری ہونے کا مطلب ہے کہ وہ لفظوں کو لیٹرل سنس میں لیتے ہیں ان کی یہی سکل پیدا کی جاتی ہے یہی ان کے اندر شعور پیدا کی جاتا ہے کہ لفظ کے جو اپیرنٹ یہ حدیث یوں کہہ رہی ہے اس میں ہم نے عمل کرنا ہے ایسا ہی کرنا ہے تو اس وجہ سے پھنکی رہاں پھر گہراری پیدا نہیں ہوتی جب گہراری پیدا نہیں ہوتی تو نئے مسئلے نئے سوال حل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کی سب سے اچھی جو مظاہرہ کیا انہیں وہ کو پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا سب مطالعہ ہے ان کا بھی اور ہر ان کا بھی یہ ظاہری گروپ ہے ظاہری گروپ سے ہمیں کبھی بھی امت میں گہرائی کی توقع نہیں رہی ظاہری لوگوں میں سے صرف ایک آدمی گہرے پیدا ہو گئے اور وہ بھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی اقتدائی تعلیم مال کی فکر میں ہوئی اور دوب ظاہری کی جب کتابیں ان تک پہنچ تو ظاہری ہوئے ہیں تو ان کے ہاں ایک گہرائی پائے جاتی ہے اگر ہم حناف کو لے اہل حدیث بنا سکیں جو امام شافی کا آئیڈیا تھا کہ ہندوستان میں زیادہ حنفی ہیں ان کو شافی مسئلت پڑھا جائے تو شاید ان کے ہاں وہ اجتہاد بسیلت پیدا ہو جائے لیکن سچ بات ہے کہ پورے عالم اسلام میں کوئی امید کی نظر نہیں آتی البتہ انڈیا میں ایک احناف نے یعنی جو بندیوں نے اجماعی اجتہاد کا ایک بنایا ہے اس میں سارے بریل بی بی کٹھے ہو جاتے ہیں اور ہنفی دونوں گروپ کٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ مل کر فیصلے کرتے ہیں اجتہاد کرتے ہیں وہ کوئی تین دن کی کسی مسئلے پر مجلس ہوتی ہے کسی دن دو دن کانفرنس کہلے یا ان کی ڈسکشن کا جو بی سیشن ہوتے ہیں اس کے بعد پھر وہ کچھ مسئلوں کے حل کرتے ہیں اس پر اچھی کتابیں لکھیں آ رہی ہیں لیکن بہرل وہ ہنفی دائرے کے اندر ہے وہ تقلیت کے اندر رہن کر رہے ہیں اس میں یہ خوبی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ ذہن اس میں لگے ہو رہے ہیں تو یہ ہے وہ ساری کہانی جو آپ نے نفع ہوں باقی کوئی پہلو رہ گیا ہو تو میں حاضر ہوں دوبارہ ٹائم تو ہو گیا ہے لیکن اگر ایک آخری سوال سنواللہ شاکر صاحب کا لے لیں استاد صاحب آپ کے پاس ایک دو منٹ ہیں تو سوال لے لی آجائے آپ جتنا چاہیں ٹائم لے آپ لوگ کے مسئلہ نہیں کیونکہ آج میر شروع ہو تو جیسے آپ چاہیں سلام اللہ شاکر صاحب جی سلام علیکم جی ابھی مرے قویسٹن میں سے مرے ذہن آیا وہ یہ خبر خاص اور اخبار احاد کیا یہ ایک ہی چیز کے دونوں طرمیں ہیں اور دوسرا یہ خبر خاص کا لفظ یہ کہیں کوئی تصوف کی طرف سے نہیں ایڈ ہوا پہلے تو اخبار احاد ہی پڑھتے آئے ہیں یہ خاص کی جو ترم ہے یہ تصوف کے خواس اور خاص اور اس طرح کی چیزیں جو یوز ہوتی ہیں مانی پیدا ہوئے ہیں لفظ نای وہ کہتی جی سوالات انشاءاللہ اس نشط سے نحی سوالات کا جا رکی ہے اور ان کے رہے گئے سوالات ان سے معذرت ٹھیک مانی پیدا کرنا چاہتے تو کر سکتے لیکن اپنا دن لیجی لیکن آپ لوگ بھی آپ لوگ کا دن ہے ہماری قرآت ہے ہم نے ایک اصولی کیا بھائی تو اس پر غیم منانا چاہتے تاکہ کسی کو جانا ہو تو بس تن آ ٹھیک ایسا ہی ہی چاہئی بہت 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 بخی ازرکوی سلام علیکه بہت آم موسیقی